36 گرڈ ویپم نے جاری کیا چھاتروہ سدیکشک شنڈیدہ بھرتی پریکشہ 2024 کا موڈال آنسر جی ہے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں 36 گرڈ ویپم سی جی ویپم میں آپ سبھی کے لئے جو ہے ہاشٹل وارڈن بھرتی پریکشہ 2024 کا جو ہے موڈال آنسر جو ہے جاری کیا جا چکے ہیں آپ سبھی سٹوڈنٹ جنہوں نے چھاتروہ سدیکشک بھرتی پریکشہ کا ایکزامز دلائے ہیں آپ سبھی سٹوڈنٹ جو ہے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کتنے کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ سبھی سٹوڈنٹ جو ہے ملان کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کتنے نمبر آپ کے جو ہے کتنے مارکس جو ہے بن پا رہے ہیں آپ کا سیلیکشن ہو پائے گا یا پھر نہیں ہو پائے گا اس یوڈیو میں آپ سبھی کو میں بتاؤں گا ایکسپیکٹڈ کٹ اپ مارکس کے بارے میں سمبھاویت کٹ اپ لیشٹے کے بارے میں کس طرح سے ہونے والا ہے کتنے نمبر والے سٹوڈنٹ کا سیلیکشنز ہونی کی پاسیبیلیٹی جو چانسے سے وہ زیادہ ہیں اور کس طرح سے آپ کا سیلیکشنز ہو پائے گا تو چھتیس گرڈ میں چھات روہ صدیق شکشن ڈیدھا بھردی بھرکشہ دوہزار چھوڈیس آپ سبھی کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے تو چھتیس گرڈ میں آپ نے جاری کیا موڈل آنسر دوہزار چھوڈیس جو کی سب سے مہنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس طرح سے آپ سبھی سٹوڈنٹ کا سیلیکشنز ہو پائے گا تو بات کریں ہم تو سب سے پہلے تو آپ کا کمپیوٹر میں آپ کے تیس میں سے پندرہ نمبر ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کے کیونکہ اس میں آپ کو پچاس پردیشت لانا انیواریت ہے تو تیس میں سے یدی آپ کے پندرہ مارکس آ جاتے ہیں تو ہی آپ کے مارکس جو آگے کلکولیٹ کیا جائے گا اگر تیس میں سے پندرہ مارکس اگر آپ کے نہیں آتے تو پھر آپ کے باقی کے مارکس کو پھر جو ہے کلکولیٹ آپ کے جو ہے نہیں کیا جائیں گے جی ہاں باقی کے مارکس آپ کو جو ہے کلکولیٹ جو ہے نہیں ہونے والے پھر تو اگر ہم بات کریں کی کس طرح سے سیلیکشنز ہوگا تو یدی ہم جنرل کیٹگری والی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی کٹ اپ جو ہے کتنا جائے گا ستر سے اگر آپ کے جو ہے پچھتر پلس یدی آپ کے آ رہے ہیں تو آپ کا سیلیکشنز ہونے کی چانس ہے جو پوسیبیٹی وہ ہنڈر پرشنٹ رہے گا کہ آپ کا سیلیکشنز ہو پائے گا جنرل کیٹگری والی سٹوڈنٹ کے لئے اتنا ہونا چاہیے جی ہاں وہ بھی اسی کیٹگری والے اگر آپ کو سٹوڈنٹ ہے تو پیسٹ سے لے کر آپ کے جو ہے سیونٹی پلس ہونے چاہیے جی ہاں پیسٹ سے لے کر ستر پلس آپ کے مارکس ہونے چاہیے تو آپ کا سیلیکشنز ہو پائے گا اسی کیٹگری والے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کا جو ہے ساٹھ سے لے کر جو ہے پیسٹ پلس آپ کے مارکس ہونے چاہیے جی ہاں ساٹھ سے لے کر پیسٹ پلس یدی آپ کے مارکس ہونے چاہیے تو آپ کا سیلیکشنز ہوگا وہیں یدی آپ اسٹی کیٹگری والے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کا جو ہے پچھپن سے لے کر ساٹھ پلس یعنی آپ کے مارکس آتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن سے اس میں جو ہے ہو پائے گا تو چھتیس گھر چھاترو اسے دکچک بھڑتی پر ایک چھو بیاپم کے دوارہ ایکزام سوئے پندرہ سی تمبر دوہجار چوبیس کو چھتیس گھر سی جی بیاپم کے دوارہ ایکزام سوئے کنڈک پہ کرائے گئے تھے ایکزام سائجید کرائے گئے تھے آپ کے ایکزام جو ہے بارہ بجے سے دو بچ کے پندرہ منٹہ کے ایکزام سوئے سفلتا پروق اگر ہم بات کریں کومپیڈیسنس کے تو دینوں دین آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کومپیڈیسنس کے لیول کتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں کومپیڈیسنس کے لیول جو ہے کتنا زیادہ ہائی ہو چکے ہیں سروات میں جو ہے قریب سڑھے چھے لاکھ اسٹوڈنٹ نے قریب سروات میں سڑھے چھے لاکھ اسٹوڈنٹ نے جو ہے کومپیڈیسنس ایکزامس کے لیول جو ہے کومپیڈیسنس کیا تو سڑھے چھے لاکھ اسٹوڈنٹس میں کیونکہ سرکھ تین سو پوشٹ ہیں تو تین سو اسٹوڈنٹ کا سیلیکشنس ہو پائے گا تو سڑھے چھے لاکھ اسٹوڈنٹس میں کافی اسٹوڈنٹس کافی کانڈیڈیٹس انہوں نے ایکزامس ہی نہیں دلائے انوپستید رہے چھپن پرتیشت اسٹوڈنٹ ہیں لیکن پھر بھی ایکزامس دلائیں تو تین لاکھ پہنسٹ ہزار جو ہے کانڈیڈیٹس ہیں اور تین لاکھ پہنسٹ ہزار کانڈیڈیٹس میں کیول تین سو اسٹوڈنٹس کا ہی سیلیکشنس ہو پائے گا کیونکہ کیول تین سو پوشٹ ہیں جو کہ آپ سبھی کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ مات اپنڈ ہو جاتے ہیں ہم جی ہم اور یہ سبھی بھرتی پرکشہ ہے یہ سبھی کومپیڈیسنس ایکزامس آپ پہ سے ہر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ پہ سے ہر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں تو میں بس آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیسہ آپ کو کوشش جو ہے کرتے رہنا ہوگا محنت ہمیسہ آپ کو جو ہے کرتے رہنا ہوگا سب کچھ آپ کے اوپر ہی ڈیپینٹ کرتا ہے سب کچھ آپ کے محنت کے اوپر ہی ڈیپینٹ کرتا ہے محنت کرو گے کوشش کرو گے تو کامیابیاں آپ کو جو ہے مل پائے گا محنت نہیں کرو گے کوشش ہے نہیں کرو گے اور صرف اگر آپ یہ سوچو گے کہ ہمیں سفلتہ مل جائے گا یا ہمیں کامیابی مل جائے گا تو وہ چیزیں تو نہیں ہونے والا کیونکہ محنت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنے مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور کافی سٹوڈنٹس ہیں جن کا اگزام سگر کوالیفک ہو جائے گا لیکن اگر ان سبھی سٹوڈنٹس کے پاس اگر کمچھوڈنٹس کا کورسے سے نہیں رہے گا اور ڈاکیمنٹ ویریفکیسن میں دستویج بریکشن میں کمچھوڈنٹس اگر آپ نے کورسے سے ایک ورسکر نہیں کیا ہوں گے تو آپ کو انڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا پھر آپ کے جگہ آپ کے نیچے والے جو کینڈیڈٹس ہیں ان کا سفیر سیلیکشنز ہو پائے گا پھر آپ کا سیلیکشنز نہیں ہو پائے گا تو آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیسا آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے ہمیسا آپ کو محنت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو محنت پر جو ہے دھیان دینے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو اپنے کوششوں پر جو ہے دھیان دینے جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے جتنا آپ ہارڈ ورک کریں گے جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہو پائے گا اتنے ہی زیادہ آپ سے بھی کے لئے بہتر دن بیشتہ ہونے والا ہے تو ہمیسہ جو آپ کو محنت کرنا ہے ہمیسہ آپ کو کوشش کرنا ہے کیونکہ آج آپ جو محنت کرو گے کیونکہ آج آپ جو کوشش کرو گے آج آپ جو ہارڈ ورک کرو گے یہی کوشش ہی چیزیں آپ کو آگے کمیابیہ دلائے گی یہی کوشش ہی چیزیں آپ کو آگے پھر سفلتہ دلانے والی ہیں جی ہاں تو چھتیس گھڑ میں چھات روہ سے دیکھ شکریہ ڈیدہ بھرتی پریقشا دوہجار چوبیس آپ سبھی کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ محتوپن آپ کو دیکھنے کو مل پائے گا تو ہمیسا آپ کو جو ہے کوششے جو ہے کرتے رہنا ہوگا ہمیسا آپ کو جو ہے محنت کرتے رہنا ہوگا اور کچھ اسی کے اسی طرح سے آپ کے جو ہے کٹ اپ مارک سے دوہ جو ہے دوہجار چوبیس ہونے والے ہیں اور یہ بھی کافی محتوپن ہو جاتے ہیں جی ہاں اور یہ اس بار اگر آپ کا چھات روہ سے دیکھ چک بڑھتی پر اچھا اگزام جو ہے کوالیفائی نہیں ہوں گا تو نیکشٹ اگزام کی جو ہے تیاری کیجئے نیکشٹ اگزام کی پریپریشنز جو ہے شروع کرنا شروع کر دیجئے نیکشٹ اگزام پریپریشن جو ہے تیاری کرنا جو ہے پرارم کر سکتے ہیں شٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب کچھ آپ کے اوپر ہی آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے محنت کے اوپر کام کے اوپر ہارڈ ورک کے اوپر محنت کرو گے کام کرو گے ہارڈ ورک کرو گے تو یہی چیزیں آپ کو کامیابیاں دلائے گی یہی چیزیں آپ کو شفلتہ دلائے گی محنت نہیں کرو گے تو کسی بھی طرح سے پھر آپ کو وہ کامیابیاں وہ شفلتہ ہیں پھر آپ کو نہیں ملنے والا جی ہے کیونکہ سفلتہ اور کامیابیاں انہی کو ملتی ہیں جو محنت کرتے ہیں تو یادی آپ نے بھی محنت کی ہے یادی آپ بھی ہارڈ ور کر رہے ہیں یادی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کامیابیاں مل پائیں گے آپ کو بھی سفلتہ ہیں جو ہیں مل پائیں گے اور definitely آپ کے سبھی سب نے اور definitely آپ سبھی کے ہاری اپریمز اور definitely آپ سبھی کے خواب جو ہے پورے ہو پائیں گے دیکھو یہی چیزیں کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی کو کہ محنت کرو کوشش کرو کیونکہ آج آپ جو محنت کر رہے ہو کیونکہ آج آپ جو کوشش کر رہے ہو آج آپ جو ہارڈ ورک کر رہے ہو آنے والے ٹائم میں یہی چیزیں ہیں آپ کو کامیابیاں دلائیں گے ایک دن دیکھنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سکسز ملے گا پھر اس دن لگے کہ ہاں ہم نے محنت کیا اور آج کامیاب ہیں اس لئے ہمیں سب کوشش کرتے رہوں ویڈیو پھشاند آیا ہو تو لائک شیئر کومنٹ جو ہے جرور کرنا جتنے زیادہ ہو سکے لوگوں تک ویڈیوز کو آپ کو پہنچہ آپ پہنچھانا ہے